جمہو کشمیر کے سرکاری اسپتالوں کی حالت کسی سے چھپی رہی ہیں کہیں پہ ڈاکٹروں کی کمی ہے تو کہیں دوائیوں اور مشینوں کی ڈاکٹروں کی کمی ہونے کی وجہ سے اسپتالوں میں مریضوں کی لمبی لمبی قطارے لگی رہتی ہیں کئی بار تو مریضوں کو پورے دن انتظار کرنے کے بعد بھی گھر واپس خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے ڈاکٹروں کی کمی اور بنیادی سہولتوں کی کمی کے مددے پر ہماری نمائندے نے وزیر سہت بالی بھگت سے خاص بات چیت کی ہمانے ساتھ ابھی جمہو کشمیر کے وزیر سہت بالی بھگت ہے ان سے بات کرتے ہیں بھگت جی اگر ہم بات کریں ریاست جمہو کشمیر کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے کافی حد تک صدرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا اگر ہم کریڈٹ بھی کہے تو وہ آپ کے ہی ہے جو کہ آپ ابھی ہسپتالوں کا دورہ کرتے ہیں لیکن اگر فار فلنگ ایریاز کی جو بات کریں ہم سب ڈسٹرکس ہسپتال کی بات کریں ان میں کہیں صدار نظر نہیں ہے حالانکہ گورنمنٹ کافی دعوے کرتی کہ ہم فار فلنگ ایریاز میں جو ڈسٹرک ہسپتال سے ان کو صداریں گے لیکن نہ وہ وہاں پر وہ فیسلٹیاں نہیں صدار رہے کیا کہیں دیکھیں میں ایک بات پتاؤں گا کہ ہماری دوبارہ جب سرکار بنی اور بہت ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ملا تو اقدم ہمارا یہاں اسمبلی کا سیشن آ گیا اور اسمبلی سیشن بھی ہمارا فل بچر سیشن ہے تھرٹی فائو ڈیز کا ہے اور اس میں بہت پرشر رہتا ہے سرکار آنسریبل ہوتی ہے آنریبل میمبر سیمیلیز وہاں کوششن دیتے ہیں ان کا ہم نے رپلائی بھی کرنا ہوتا ہے اس لیے بہت بیجی شیڈول چل رہا ہے لیکن پھر بھی اس اسمبلی کے چلتے ہوئے بھی بیچ بیچ میں کچھ سٹیپ ہم نے لیے ہوئے ہیں کچھ تھرٹی سیون ڈاکٹرز کی ٹراسپری میں نے کی ہیں کچھ جمہو پراونس کے کچھ ہم نے لگ بگ پانچ ڈسٹک ہسپیٹل جو ہے ان کو دور دراز کے جو ہے جیسے پنچ ہے رجوری ہے اور وہاں آپ کا رامبن ہے پوڑا ہے پھر بھدروہ ہے پھر ستوار ہے وہاں سارے جو جتنے بھی سپیسلس ڈاکٹر تھے وہ ہم نے بھیج دیئے ہیں ابھی ڈسٹک ہسپیٹلز کو میں کنسنڈرٹر رہا ہوں اور یہاں کشمیر میں بھی ابھی ڈیریکٹر صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ سبھی ڈسٹک میں ایک بار ویکنسیز آ گئی ہیں ہمارے پاس اور اس ایکسرسائز میں میں لگا ہوں لیکن کشمیر میں ابھی بہت بری حالت ہے اور پھر خاص کر کے پی ایچسیز کی تو ابھی بات ہی مت کریں پی ایچسیز میں تو ایک ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے کہیں فارمسس چلا رہا ہے کہیں فیمیل ملٹی پر پس چلا رہی ہے نہیں تو آپ کو پتا ہے پھر گاؤں میں دور دراز کے علاقوں میں تو وہاں بچارے انو ہمارے انہی کو ڈاکٹر بولتے ہیں لوگ اور وہی بچارے جو دیتے ہیں دوائی تو انہی پہ ہے نیچے وہ ہے تو اوپر خدا ہے لیکن اس کو سٹریم لائن کریں گے ہم میں ریشنلائزیشن میں نے شروع کی ہے اور بڑا ایک سمپل طریقہ نکالا ہے میں نے جس سے شاید ڈاکٹروں کو بھی زیادہ تکلیف نہیں ہو میں نے جونوں دونوں جو ہمارے ڈریکٹرز ہیں ڈریکٹرز یہاں پہ کشمیر اور جمعوں دونوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ سبھی ڈسٹکس میں جو وہاں کے رہنے والے ڈاکٹرز ہیں چاہے پوسٹنگ ان کی کہیں بھی ہو آپ ان کی ایک لسٹ بنا لو اور ان کو ٹائم لگ گیا اس نے بیس پچیس دن نے لگائے وہ لسٹیں ابھی میرے پاس پہنچیں جب سے آپ نے یہ محکمہ سمالا ہے تو کافی ساری ایکٹویٹیز ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں اور یہ پلڈ ڈونیشن کیمپس ہو رہے ہیں یہ یوگا ڈے پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن چیزوں پہ ہمیں پریورٹی ہیلس میں دینی چاہیے اور ایسے کارکرم زیادہ سے زیادہ ہو لوگ ایویر ہو رہے ہیں دیکھیں پریورٹی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہیلتھ دپارٹمنٹ ہے ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلز چاہیے نیٹ اینڈ کلین ہاسپٹلز چاہیے پراپر سینیٹیشن چاہیے یہ سب سے میری پریورٹی ہے کیونکہ ہیلتھ انسٹیچوشن ہے ہیلتھ جیسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے ہائیجین ہونا چاہیے اب وہاں اتنے گندے ہاسپٹل ہیں کئی ہاسپٹلوں میں ہم لوگ جاتے تھے تو جیب سے لوگ نکالتے ہیں رمال اور ناک کے اوپر دباتے ہیں تو یہ اپنے علاج کروانے جاتے ہیں یا بیمار ہونے کے لئے جاتے ہیں اس میں سینیٹیشن کے بارے میں سٹرکٹ ڈریکشنز ہے میری اور کسی بھی ہاسپٹل میں اگر پراپر سینیٹیشن نہیں ہوگی میں اس انسٹیچوشن کے ہیڈ کو جو بھی سپریڈنٹ ہوگا اس کو ہم فکس کریں گے اس کو ہم ایکشن کریں گے دوسری یہ چیز ہے میڈیسن میڈیسن ابھی ہم اس مہینے کے آخر تک پورے جمہو کشمیر میں سبی پی ایچ سیز سب دستک ہاسپٹل دستک ہاسپٹل میں سب سینٹرز میں پری ڈرگ پالسی ہم نے شروع کی ہے مفت کی دوائیاں ملیں گی اور اس میں بھی جو دستک ہاسپٹل میں ہیں لگ بگ سکسٹی ایٹ میڈیسنز ہوں گی ایسے پی ایچ سی میں بھی شاید ٹونٹی ایٹ میڈیسنز کے لگ بگ ہے سب سینٹرز میں بھی کوئی ٹونٹی تری میڈیسنز ہوں گی یہ پری آف کاسٹ ملیں گی اور ساتھ میں ڈاکٹروں کو یہ بھی ڈریکشنز دی گئی ہیں کہ جو میڈیسن ہاسپٹل میں ایولیبل ہے وہی پریسکرائب کریں گے وہی لکھیں گے کسی دوسری کمپنی کا نہیں لکھیں گے اگر اس سالٹ کا کسی نے دوسری کمپنی کا اگر لکھا اس کو ہم وہاں ہم آڈٹنگ بھی کریں گے آڈٹ بھی کریں گے اور اگر اس میں کوئی ڈاکٹر اگر ایسا پایا گیا تو اس کے اوپر بھی ہم ایکشن کریں گے یہ تھے وزیر سہت جمہو کشمیر کے بالی بغت کیمرا پرسن فاروکوانی کے ساتھ منظور بٹ زی اسلام شرینگر ورڈ بلڈ ڈونر ڈے کی موقع پر شرینگر میں واقع ہیں